اگر آپ کا موبائل فون چھینا جاتا ہے یا آپ کا موبائل فون چھوڑی ہو جاتا ہے یا آپ کا موبائل فون کہیں کھو جاتا ہے تو اس صورتحال میں فوراں کون سے ایسے سٹپس ہیں کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے اسلام علیکم میں ہوں اسدلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسدلی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں میں گائیڈ کروں گا کہ اگر دوزار تے اس میں پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کا موبائل فون چوری ہو جاتا ہے کھو جاتا ہے موبائل سنیچنگ کی واردات ہو جاتی ہے تو اس صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے تاکہ آپ کا موبائل فون آپ کو واپس مل سکے اگر واپس نہیں بھی ملتا تو ایٹ لیسٹ جو ہے آپ اپنا موبائل فون بند کیسے کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کے موبائل فون کو کوئی مس یوز نہ کرے کیونکہ اگر آپ کے موبائل فون کو کوئی مس یوز کرے گا اس سے کوئی اگر کوئی واردات کرنے میں اس کو کوئی استعمال کرے گا تو آپ پر کافی زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں میں اب آپ کو لیٹس طریقہ بتاؤں گا کیونکہ میتھرڈ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے پہلے طریقہ اور تھا اب طریقہ چینج ہو چکا ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ گائیڈ کروں گا کہ کتنے پرسنٹ چانسیز ہیں کہ آپ کا موبائل فون آپ کو واپس مل سکتا ہے اور کس طرح واپس مل سکتا ہے کونسی ایسی دو ممکنہ صورتحال ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کا موبائل فون چوری ہو جاتا یا کھو جاتا ہے تو آپ دو کام کر سکتے ہیں ممکنہ طور پر دونوں کاموں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو فوری طور پر بند کروا سکتے ہیں اس کو بلوک کروا سکتے ہیں بلوک کرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی بھی موبائل نیٹورک نہیں چلے گا کوئی بھی سم اس پر نہیں چلے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موبائل فون آن نہیں ہوگا یا باقی فیچرز کام نہیں کریں گے اس کا کیمرہ بھی کام کرے گا اس پر وائی فائی بھی چلے گا اس پر سارے ایپس بھی چلیں گے لیکن اس پر کوئی سم نہیں چلے گی اس سنس میں بلوک رانہ کہتے ہیں جیسے ہم سمپل لفظوں میں کہہ دیں کہ وہ پی ٹی اے پرووڈ نہیں ہوگا اس پر کوئی سم کام نہیں کرے گی تو اس سنس میں آپ اس کو بند کروا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے موبائل فون کو بند کروا دیتے ہیں تو اس کے جو ملنے کے چانسز ہیں اس سے ٹین پرسنٹ ہی رہ جاتے ہیں ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس سے آپ اپنے موبائل فون کو واپس حاصل کرنے کے لیے جو چانسز ہے اس کی پرسنٹیج زیادہ کر سکتے ہیں اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی پولیس والے کو یا لا انفورسمنٹ اجنسی کہ کسی بھی بندے کو ایسے کو جانتے ہیں جو آپ کا دوست ہو جو آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہو تو پولیس کے محکمے کے پاس ایک ایسی اپروچ ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو آپ کا موبائل فون ریکور کر کے دے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل فون کو بلوک نہیں کروانا اور اس کو بند نہیں کروانا اس کی وجہ میں آپ کو بالکل بتاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے موبائل فون کو بند کروا دیں گے بلوک کروا دیں گے پھر تو کوئی صورتہ آل رہی نہیں جائے گی کہ آپ اس کو ٹریک کر سکیں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے موبائل فون جو ابھی اپنے بلوک نہیں کرویا تو اس میں اپنے سمس لگائے گا تو وہ سم جو ہے جب بھی لگے گی تو آپ ٹریک کروا سکتے ہیں کہ اس موبائل فون یہ جو فلان آئی ایمی آئی نمبر والا جو موبائل فون ہے اس میں کون سی جو سم ہے بعد میں ریجسٹر ہوئی یہ بڑا ایزیلی جو ہے پولیس کا جو محکمہ ہے وہ ٹریک کر سکتا ہے اور اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ چور یا وہ بندہ جس نے آپ کا موبائل فون جو ہے وہ چورایا ہے یا جس کے پاس موجود ہے تو وہ اٹلیسٹ اپنا اس میں کوئی بھی جو ہے سیم کارڈ اینٹر کرے اگر وہ بلوک نہیں ہوگا تو آپ اس کو ٹریک کر پائیں گے لیکن یہ صورت صرف اور صرف پولیس کے محکمے کے پاس ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ صورت موجود ہے اس طرح کافی موبائل فون جو ہے پولیس ٹریک کرتی رہتی ہے اور ٹریس کر کے ریکاور بھی کرتی رہتی ہے اور پولیس جب دیکھتی ہے کہ اس میں فلان سیم ڈال گئی ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کو پکڑنے کے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ پولیس اس موبائل فون میں جو سیم ڈالیا ہے اس کا آنرشپ چیک کرتی ہے کہ وہ سیم کس کے نام پہ ہے اس طرح وہ بڑی آسانی سے اس بندے جا پہنچ سکتی ہے دوسرے نمبر پر ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ ٹرائی اینگلر ٹیکنالوجی جس میں پولیس یہ چیک کرتی ہے کہ اس موبائل فون کے جو سیگنل سے کس ٹاور سے آ رہے ہیں اور تین چار ٹاور جس سے وہ بدل بدل کے سیگنل لے رہا ہوتا ہے اس سے وہ ایک ایوریج جو پوائنٹ ہے وہ نکال لیتے ہیں اور اس پوائنٹ پر جا کر جب وہ کوشش کرتے ہیں تو ان کو وہ بندہ مل جاتا ہے لیکن یہ میتھر تو تب ہی پوسیبل ہے جب آپ کا کوئی پولیس والا جانتا ہو اور وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے بھی تیار ہو لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی پولیس والا نہیں جانتا کوئی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں تیار تو سمپلی یار آپ اپنے موبائل فون کو بند کروا دیں پھر بھی ایک ایسی ممکنہ صورتحال ہے جس سے آپ کا موبائل فون آپ کو واپس مل سکتا ہے بند کروانے کے باوجود بھی وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ نے ایک نئی صورت شروع کیا ای گیجٹ کے نام سے ای گیجٹ کام ایسے کرتا ہے جتنے بھی شاپ کیپرز ہیں جب بھی آپ پرانا موبائل فون کے پاس بیچنے یا خریدنے جاتے ہیں تو ای گیجٹ کے سوفٹر میں وہ انٹری کرتے ہیں اسی طرح جب چوری شدہ موبائل فون ان کے پاس بکنے کے لیے آتا ہے تو ای گیجٹ فورم تا دیتا ہے کہ یہ آئی ایمی آئی نمبر والا جو موبائل فون ہے یہ چوری شدہ ہے یہ پہلے سے جو ہے اس کی جو چوری کی جو ایف آئی آر ہے جو کمپلینٹ ہے وہ لانچ کی گئی ہے تو اس طرح وہ فورم پولیس کو اطلاع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک چوری شدہ موبائل ہے وہ بکنے کے لیے آیا ہے اور پولیس اس موبائل فون اور اس کے مالک کو پکڑ لیتی ہے صرف یہی ایک پوسیبیلٹی ہے جسے آپ اپنا موبائل فون واپس حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف 10% چانسز ہیں تو چلیے زیادہ باتیں نہیں کرتے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آپ اپنا موبائل فون بلوگ کیسے کروا سکتے ہیں 2023 میں پاکستان میں رہتے ہوئے جو کہ لیٹسٹ میتھڈ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے یہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہیلپ لین پر کال کرنی ہوتی تھی جو کہ سی پی ایل سی کی ہیلپ لین تھی یعنی کہ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم اگر آپ پی ٹی ای ایم ایس اپ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے انسٹال کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے سائن اپ کر لینا ہے اور سائن اپ کرنے کے بعد سمپلی اگر آپ اس کے اپ کے انٹرفیس پہ جا کے چیک کرو تو آپ یہاں پر اپنی کوئی بھی جو کمپلینٹ ہے وہ لانچ کر سکتے ہو آپ سمپلی اپنے موبائل فون کو بلوگ یا ان بلوگ کروا سکتے ہو سمپلی چند چیزیں دے کے تو آپ نے سمپلی یہی سے جو ہے اپنے کسی بھی موبائل کو اس کا جو IMEI نمبر ہے وہ ڈالنا ہے اور ساری اپنی باقی جو معلومات ہے نام, آئیڈی کارڈ, فون نمبر اور باقی ساری چیزیں ڈالنے کے بعد یہاں سے آپ نے بلوک کرنے کی ریکویسٹ بیج دینی ہے اور چوبیس گھنٹوں بعد آپ کا موبائل فون گھر بیٹھے ہی جو ہے وہ آپ بلوک کروا پائیں گے چوبیس گھنٹوں بعد تمام نیٹورک پر آپ کا موبائل فون جو ہے بلوک ہو جائے گا ہاں اگر آپ کو آپ کا موبائل فون خوش قسمتی سے واپس مل جاتا ہے گھر میں سے ہی کہیں سے واپس مل جاتا ہے تو آپ سمپلی اس کو ان بلوک کروا سکتے ہیں یہی سے CMS سے ہی یعنی کہ PTA CMS app سے ہی آپ اس کو ایک کلک کرنے سے ان بلوک کروا سکتے ہیں اس میں option موجود ہے ان بلوک کروانے کی بھی اور چوبیس گھنٹوں بعد دوبارہ آپ کا موبائل فون ان بلوک ہو جائے گا تو یہ طریقہ ہے 2023 میں اگر آپ کا موبائل فون گم جائے چوری ہو جائے کہ گھر بیٹھ کے آپ اس کو بلوک اور ان بلوک کروا سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو یار ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں مل دیں جل نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ